خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں چودری پرویز الہی کا کہنا تھا اس سارے فساد کی جڑ محسن نقوی ہے یہ ظلم وہی کروا رہے ہیں میں نے کسی پر کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ یہ برا کر رہے ہیں اور برا ہی بھگتیں گے میں پی ٹی آئی میں ہوں اور اس میں ہی رہوں گا کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا پی ٹی آئی کارکنوں کو پیغام دیتا ہوں پیچھے نہیں ہٹنا تگڑے ہو جائیں آپ حق پر ہیں دوسری جانب پرویز الہی کو ترقیاتی منصوبوں میں مبینا کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمے میں لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا انٹی کرپشن کی جانب سے چودری پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کے دوران درخواست گزارنے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعہ کی سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ چودری پرویز الہی سے تفتیش کرنا ہے انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خزانے کو نقصان پہنچایا چودری پرویز الہی کو مبینا کرپشن کیس میں کل گرفتار کیا گیا تھا